ہیلو فرینڈز اور ہیلوکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایڈ ماب کی فریکوینسی کیپنگ کے بارے میں بات کریں گے تو اکثر جو یوزرز ہیں ان کو یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کا جو ایڈ ماب کے اکاؤنٹ ہیں وہ بین ہو جاتا ہے انویلٹ کلکس کی وجہ سے تو انویلٹ کلکس جو ہیں وہ میں بھی کوئی آپ اگر نہ بھی خود کریں تو کوئی یوزر آپ کی جو ایپ ہے اس کے اوپر بار بار وی پی این یوز کر کے یا اس طرح سے آپ کی کلکس کر سکتا ہے آپ کی اپلیکیشن کو بلوک کرنے کے لیے تو اس سے کیسے بچا جائے تو گوگل ہمیں آلڑی ایک میتھڈ پروائیڈ کرتا ہے فریکوینسی کیپنگ کے نام سے تو فریکوینسی کیپنگ کیا ہوتی ہے بسیکلی فریکوینسی کیپنگ کے تھوہ آپ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ایڈ ہے وہ ایک سنگل یوزر کو کتنی بار شو ہو لیٹس اے کہ اگر فریکوینسی کیپنگ آپ نے فائف سیٹ کر دی ہے تو سنگل یوزر کو ایک دن میں وہ پانچ مرتبہ ہی شو ہوگا تو یہاں پہ چلتے ہیں ایڈ موب کے اوپر اور پریکٹیکل اس میں دیکھتے ہیں تو آپ نے گوگل ایڈ موب پہ جانا ہے اور اپنا جو لاغن ہے لاغن کر لینا ہے اپنے آکاؤنٹ سے آکاؤنٹ میں لاغن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایپس کا سیکشن ملے گا ایپس کے اندر آپ نے جانا ہے یہاں پہ آپ کی جتنی بھی ایپس ہوں گی وہ اپیئر ہوں گی تو ہم سمپلی یہاں سے اپنی ایک ایپس سیلیکٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایڈ یونٹس کا آپشن ملے گا سمپلی آپ نے ایڈ یونٹس پہ کلک کرنا ہے تو اس کے جتنے بھی ایڈ یونٹس ہوں گے وہ آپ کے پاس یہاں پہ اپیئر ہو جائیں گے تو انٹرسٹیشل ایڈ کے لیے فرکونسی کیپنگ کا ہمیں جو آپشن ہے وہ اویلیبل ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایڈ یونٹ لیول اور ایپ لیول پہ ہم جو فرکونسی کیپنگ ہے وہ کر سکتے ہیں تو ہم ایڈ یونٹ لیول کے اوپر یہاں پہ فرکونسی ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو frequency capping جو ہے وہ currently disabled ہے disabled کو ہم edit کرتے ہیں اور frequency capping کو enable کر لیتے ہیں enable کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ دیکھیں تو ہمیں clearly mention کر رہا ہے کہ show no more than dash impressions per user per dash یہاں پہ option ہے minutes hours or days تو let's say یہاں پہ ہم days select کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو seven سے زیادہ impressions ایک user کو نہ show ہوں یا آپ اس کو five کر دیں show no more than five impressions per user per one day save کریں اگر اس کو تو اب ہمارا یہ جو industrial add ہے یہ صرف پانچ مرتبہ ایک single user اس کو call کر سکتا ہے request کر سکتا ہے اس سے زیادہ پھر وہ same day کے اندر request نہیں کر سکتا جب next day آئے گا تو اس کے بعد دوبارہ وہ پانچ مرتبہ کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ یہاں پہ recommended frequency caption کیا ہے اس کی best practices کیا ہیں وہ آپ یہاں پہ کسی reliable source سے آپ study کر سکتے ہیں تو i think کہ جو normally recommended ہے وہ five to seven impressions per day ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کوئی کہ ہمارا کوئی user جو ہے وہ ہماری ایپ کے اوپر غلط impressions دے رہے تو اس کو آپ five سے کام بھی کر سکتے ہیں but five جو ہیں وہ more than enough ہے کیونکہ impressions میں ضرور نہیں ہے کہ وہ اگر five مرتبہ اگر وہ request کرتا ہے تو five مرتبہ clicks بھی کرے تو اسی لیے five کی value جو ہے وہ normally اس کے لیے اے ٹھیک رہے گی مرتبہ